ہندوستان دیشتگرد ملک نہیں ہے ہندوستان ایک سیکلر ملک ہے ہم بلکل برداشت نہیں کریں گے ہندوستان کو دیشتگرد کریں گے ہماری بات نہیں سنتے ہمیں بات کرتے ہیں مسلمان سکھ عیسائی سب کا ملک ہے آپ گلت فہمی میں ہے جناب نمسکار مہدنیش گوتم ہماری اڑی میں آپ کا سواگت ہے ڈلی میں پاکستان کے دو جاسوسوں کے پکڑے جانے کے بعد عمران اور ان کی سرکار باخلاس ہی گئی پاکستان میں آئی ایس آئی ایجنٹس ایکٹیو ہو گئے اسلام آباد میں ہماری ہائی کمیشن کے آفیسرز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ابھی خبروں کے مطابق پاکستان کی خوفیہ ایجنسی آئی ایس آئی نے اسلام آباد میں بھارتی ایمشن پرمکھ گورو اہلو والیہ کی کار کا پیچھا کیا کار کا پیچھا کرتے ہوئے یہ ویڈیو پوری دنیا میں وائرل ہے اتنا ہی نہیں گورو اہلو والیہ کے گھر کے باہر پیچھلے کچھ دنوں سے سندگ دھکاریں اور بائک والے نظر آ رہے تھے اور اس کے پیچھے بھی آئی ایس آئی کا ہاتھ بتایا جا رہا ہے اور ان سب کا کارن ایک ہی ہے اور وہ ہے دلی کے کرول باگ سے پکڑے گئے پاکستان ہائی کمیشن میں کام کرنے والے عدھکاری جو جاسوسی کے ذریعے بھارتی سینہ کو نشانہ بنا رہے تھے آدل حسین اور تاہر خان کے ساتھ ڈرائیور جاوید کو بھی چند روز پہلے ہی دلی سے گرفتار کیا گیا اور انہیں پرسونا نون گریٹا کے تحت بھارت سے نکال کر پاکستان واپس بھیج دیا گیا پولیس کو پوشتاش میں پتا چلا کہ ایک آروپی حسین کئی فرضی پہچان پتروں کے مادھیم سے کام کرتا ہے اس کی منشاہ کئی سنگٹھنوں اور ویبھاگوں کے لوگوں کو لالچ دے کر سوچنائیں حاصل کرنے کی تھی اس نے بھارتی ریلوے میں کام کرنے والے ایک ویکتی سے سمپرک سادنے کے لیے خود کو میڈیا کرمی کا بھائی گوٹم بتایا اس نے یہ کہہ کر بھروسہ جیتنے کا پریاز کیا کہ اس کا بھائی بھارتی ریلوے پر ایک خبر کر رہا ہے اور اس کے لیے اسے ریلگاڑیوں کی آواجاہی کے بارے میں سوچنا چاہیے لیکن اس سے پہلے اپنے مہمانوں سے آپ کا پریشہ کرا دوں ہمارے ساتھ آج چرچہ میں چڑھ رہے ہیں بھارتی جنتہ پلٹی کی طرف سے سید شاہ نواز حسین صاحب بہت سواغت ہے آپ کا سر آل انڈیا اینٹی ٹیرریسٹ ٹرنٹ کے ایم ایس بٹا صاحب ہمارے ساتھ اس چرچہ کا حصہ ہیں سواغت ہے سر ریٹائر جنرل جی ڈی بکشی صاحب رکشہ وششک کے ہمارے ساتھ اس چرچہ کا حصہ ہیں بہت سواغت ہے ڈاکٹر ارشاد احمد خان صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز شریف کی طرف سے ہمارے ساتھ اس چرچہ میں حصہ لے رہے ہیں فقر یوسف زائی پاکستان سے ورش پترکار ہمارے ساتھ اس چرچہ کا حصہ ہوں گے ارے انکال آج دیکھو جو مہماری کرونا کی مہماری میں بار بار ہماری پیٹ پہ چھوڑا مارا ہے ہم کرونا کی مہماری میں مانوتا کی رکھا کے لیے سارا ہندوستان سارا وشش لگا ہوا ہے اور یہ کبھی یہاں جسوسی کبھی پاکستان میں ہے ہمارے راج نائکوں کے جسوسی کبھی کشمیر کے اندر روز سیما پار اتنکوادی بھیجتا ہے اور ہمارے جوان روز ٹھوکتے ڈیلی اگر ہمارے دو جوان چہید ہوتے تو چار دن کے اندر اندر کے پندرہ پندرہ ٹھوکے ہم رکھتے ہیں ہندوستان جنگ نہیں چاہتا ہے ہندوستان مانوتا کا رکھش ہے پر پاکستان اگر اس کرونا کی مہماری پہ جہاں پاکستان میں بھی کرونا ہے بے گناہ لوگ کئی مارے جا رہے ہیں جن کے پاس وہاں علاج نہیں ہے ارے یہ مانوتا کی رکھشا کہاں چلی گئی ایک بات بلکل صحیح ہے کہ ہندوستان کے پاس سارے علاج ہیں ہم سمیر رکھتے ہیں ہم وقت رکھتے ہیں حالات اچھے نہیں ہیں پر اس کا جواب وقت آنے پہ ہندوستان جرور دے گا تسلی سے دے گا ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بھی جو مہماری ہے ہم چاہتے ہیں مانوتا کے لیے ان کا بھی بچا ہو کسی کی بہن کسی کا بھائی کو جدہ نہ ہو کرونا سے بچ جائے پر یہ ان کا دماغ اس وقت کہاں لگا ہوا ہے جہاں اتنا بڑا کہر ہے یہ ہٹنے کو راجینی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آتے ہیں عزت کے ساتھ ہندوستان کی سرکار چاہتی تو ان کے اوپر کچھ نہ کچھ بڑی کاروائی کر سکتی تھی عزت کے ساتھ جو اصول بنتے تھے ڈپلومیٹک طریقے سے ان کو ان کے حوالے کر دیا اگر کر دیا تو ہمارے راجنائے کے پیچھے موٹر سیکل لگا دیئے کل کوئی حادثہ ہو جائے کیا پاکستان کی سرکار کیا آئی ایس آئی اس کے جمعہ دار ہوگی کتنی دیر تک یہ حرکت ہے چلتی رہیں گی اپنے آپ کو ان کو سمجھنا چاہیے کس حالات میں ہندوستان کس حالات میں یہ دنیا کا کہر مہا ماری کا آیا ہوا ہے اس سے ہم نے مانوطہ کی رکشہ کرنی ہے مانوطہ کو بچانا ابھی دیکھئے کشمیر کے اندر کتنے آتنک وادیوں کو ابھی دھیر کیا کیا ہماری پولیس ایسے ٹھوک دیتی ہے کوئی نہ کوئی ہتھیار ہوتے ہیں کوئی بڑی کاروائی انہوں نے کرنی ہوتی ہے تب ہی وہاں ٹھوکا جاتا ہے ایک بات تو اسپست ہے کشمیر اب مددہ نہیں ہے اور نہ آگے مددہ ہوگا کشمیر ہمارا تھا ہمارا ہے ہمارا رہے گا اتنا پیسہ کشمیر کے اندر انہوں نے پاکستان کے اندر لوگوں کی خون پسینے کی کمائی سے کشمیر میں لگا دیا کیا ملا کشمیر کے اندر 371 ہٹ گئی پاکستان کا وکاس کرونا پاکستان کی یوہ جو شکتی ہے ان کے لیے کچھ کرونا ان کی ڈیویلمنٹ کے لیے کرونا ان کے خون پسینے کا پیسہ مانوطہ کو ختم کرنے کے لیے اب لگاتے ہیں ایک بات میں ان کی بات سن رہا تھا اور کارٹیو جی نے اور بکشی جی نے بڑے وستار پورا طریقے سے ان کو بتایا ان کو میں ایک بات دیکھو ان کو پاکستان کو آپ سمجھ لینی چاہیے یہ پرانے والا بھارت نہیں یہ آج کا بھارت ہے اور بار بار ایک چیز میں ان کو پھر دوراتا ہوں ہر چینل پہ ہر بات پہ دوراتا ہوں نرندر موڈی جی نے نواز شریف کو جب چھپت لینی تھی پہلی بار کیوں بلائیا تھا ہم لوگوں نے ویروت کیا تھا ہو سکتا بکشی صاحب نے سب نے بھی اس کو مانا یہ کیا ہو گیا اتنی لڑتے لڑتے یہ کیا ہو گیا چلو اب بات آگے چلی ہندوستان کے لوگوں کے راجنیتک پولٹیکل پارٹیوں سے پوچھے بغیر ڈوبائی سے پاکستان میں نواز شریف کے پاس گئے کیوں گیا نرندر موڈی جی سب کو نراج کیا کہ ہندوستان مانوطہ کی رکشہ کے لیے دنیا میں شانتی چاہتا ہے جتنے بھی دیش ہمارے آس پاس لگتے ہیں وہ پڑوسی ہمارے بھائی ہیں ہم سارے دیشوں کی ترقی چاہتے ہم اپنی نہیں ہم پاکستان کی بھی ترقی چاہتے ہم چاہتے ید بند ہو اتنکواد سماپت ہو کیا ہوا اس کے بعد بار بار میرے چیز کا سوال نہیں ملتا ہے کیا کیا دس دن کے بعد دینہ نگر کی گھٹنا پٹھان کوٹ کی گھٹنا ہوئی یا نہیں ہوئی جب اٹل بیاجی بھار پائی جی گئے مشرف کے ٹیپ پہ لاہور میں بات لے کے مجھے معلوم تھا کہ دس پندرہ دن کے بعد ہندوستان میں آئی ایس آئی پھر حالات کو خراب کرے گی منالی کے اوپر بے گناہ پچیس لوگوں کا قتل عام کر دیا یہ باج پائی جی کے جانے کے بعد ہوا ہندوستان کے بارے میں ان کو پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے چھبی گیرہ کی گھٹنا کی آپ نے پارلیمنٹ کی گھٹنا کی آپ نے ہندوستان میں جگہ جگہ میں بلاس کیے آپ نے دینہ نگر کی گھٹنا کی آپ نے پٹھان کوٹ کی گھٹنا کی ہمیں بتائیے ہندوستان کی طرف سے نے جلائی کیا ہم نے آپ کے پلین کے اوپر حملہ کیا کیا ہم نے آپ کے پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کیا ہمیں بتائیے کشمیر ہمارا تھا ہمارا ہے ہمارا رہے گا اس پہ عادکار نہیں ہے تین سو ستر دارہ ہٹا چکے ہٹ چکی تین سو کوئی معاملہ تین سو ستر دارہ نہیں پر اگر بار بار نرندر بودی جی جائے کہیں کہ ہم چھاتی چاہتے آپ نے تکھوں کے ساتھ پرمانوں کے ساتھ باتیں رکھی ہیں ارشاد صاحب سے جواب لے لیں اس کے بعد شاہن آواز حسین صاحب کے پاس جاؤں گا ارشاد صاحب آپ نے کہا بھارت پوری دنیا میں اور پڑوسیوں کے ساتھ امن چاہتا ہے ہم میری بات سننے ہیں آپ نے آپ اپنے ملک میں تو ظلم و بربریت پھیلایا ہوا ہے آپ کہتے ہیں کشمیر کشمیر میں کبھی نعرہ سنے کہ کشمیر بنے گا پاکستان کس کے اوپر ظلم کیا ہم نے ہندو افتان میں کس پہ ظلم کیا ہندو افتان میں ہم نے کتنا ظلم کیا نہیں نہیں آپ کو بتانا پڑے گا ہندو افتان میں کس کے اوپر ظلم کیا ہم نے بتایا ہمیں ہم نے ہندو افتان کو بجرام مت کیجئے اسی کو کہتے ہیں انتہا پسندی آپ نے ایک بات کی ہندو افتان میں ہم ظلم کرتے ہیں ہم کس کے اوپر ظلم کرتے ہیں ہم کس کے اوپر ظلم کرتے ہیں آپ شوڑ ڈال کے آواز چھپانا چاہتے ہیں آپ کو ایک بات کہہ رہے ہیں جو سراسر غلط ہے وہ اس میں وہیں پر آپ سے جواب چاہتے ہیں ارشاد صاحب بتائیے نا کس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے کیا سلوک کر رہے ہیں کشمیریوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں کشمیر میں بربریہ بربریہ آئے دن آزاروں کو مشہید کر رہے ہیں یہ مسلمان ہے مسلمان ہے سہا نواز حسین جی ہندوستان ہے اس کے اندر ہندوستان ہے یہ مسلمان ہے ہمارے شور سے حق کی زبان نہیں چھوٹ نہیں ڈال رہے ہیں وہ تفسیوں کے ساتھ آپ کی بات کا جواب دے رہے ہیں کیونکہ آپ کچھ بھی کہے جا رہے ہیں آپ ہمارے ملک کے کسی بھی حصے کے بارے میں بات کرنے والے ہیں کون شاید صاحب لیکن میں سید چاہنواز حسین صاحب کے پاس اس بات کو لے کر جانا چاہوں گا سید چاہنواز حسین صاحب ابھی کارجو صاحب نے اس بات کا حوالہ دیا کہ نگہبانی ہوتی ہے کئی بار اس بہت بہت نگاہ رکھی جاتی ہے لیکن کبھی حیرس نہیں کیا جاتا اور نہ اس کی پرمیشن ہے وی اینا کنونشن کا اللنگہ نے آپ نے بھی ہے کہ یہاں پر تو میں کبھی گیا نہیں دوتا آواز میں ایمیس بٹا صاحب سے میرا سوال ہے ایمیس بٹا صاحب انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ مہی کے مہینے تک قریب قریب ہزار بار سیز فائر وائیلیشن انپرووکڈ فائرنگ بھارت کی طرف سے ہوئی حقیقت یہ ہے کہ پندرہ سو سیتالیس بار انہوں نے سیز فائر وائیلیشن کیا ہے اور ابھی پنچ کے مینڈھر اور بالا کوٹ میں تو انہوں نے ٹاؤو مسائلز چلائی ہیں جو گائیڈڈ مسائلز ہیں یہ سیز فائر وائیلیشن کی بات کر کے اور وہاں پر ہائی کمیشن کے لوگوں کو طلب کر کر کے ان کو حیرس کرتے رہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کی طرف سے سیز فائر وائیلیشن ہو رہا ہے بٹا صاحب دیکھو یہ ساری چیزوں کا جواب دے چکے آپ دے چکے میں ان کی ایک چیز کا جواب دینا چاہوں گا جتنا مرضی کچھ بھی کر لے ان کو یہ بتا دینا چاہتے کہ یہ آج کا بھارت نہیں ہے جیسے سانواز سینجی نے بولا بانہ کوٹ کا آپریشن انہوں نے دیکھ لیا ہمارے چالی جوان شہید کیے تھے انہوں نے پر چالی جوانوں کی شہادت ہمیں کتنا بڑا روپ دے گئی تین سو ستر دارہ کا مصرح حل کر دیا اور دیکھئے آتنکواد کس طریقے سے ٹھوکا جا رہا ہے یہ انہوں نے پہل کی تھی دوسری بات کی باہر باہر جب بھی کوئی سردار آتا ہے یہ گولڈن ٹیمپل کا راگ اپنا لیتے ہیں ان کو پوچھنا چاہتا ہوں پنجاب کے وہ گنڈے پرمجی سنگھ پنجوڑ اور آتنکواد ہی ان کو آپ نے کیوں پالا ہوا ہے خالستان کے نعرے دیتے ہیں ان کو پیسہ دیتے ہیں ان کے ہاتھ میں بھنگدو پکڑاتے ہیں اور جب اپریشن ہوا تھا پنجاب کے اندر امرسار کے اندر گولڈن ٹیمپل آتنکواد آیا تھا بیڈ ان پاکستان کے ہتھیار تھے چتری ہزار بے گناہوں کا قتلیام کرنے والا پاکستان تھا یہاں کے سکھ یہاں کے مسلمان یہاں کے عیسائیوں کا بڑھکاتے ہو ہندوستانی ہیں اور دعوے سے کہتے ہیں سردار ہو کر کے میں اور سانواز حسین اور بکچی صاحب میرا درم بھارت ماں میری جات بندے ماترم ہندوستان پہ فقر ہے کچھ بھی آپ کر لو کتنا بھی حراثمنٹ کر لو یہ آج کا بھارت جس کا پردان منتری جس کی سوچ ہندوستان کی سرماوں کی رکشہ کرنا ہے اور آخر میں کہنا چاہوں گا سمجھ لاؤ سمجھ جاؤ ابھی بھی مانوتا کی رکشہ کے لیے قتلیام کرنا اور ارشاد صاحب کو تو اس کا احساس ہوگا ارشاد صاحب آپ تو پاکستان مسلم لیگ پاکستان مسلم لیگ نواز سے تعلق رکھتے ہیں آپ تو تو بہت اچھے سے احساس ہوگا وہاں کے پولٹیکل سینریوں کا مجھے معلوم ہے کہ انڈیا پہلے پورا مند تھا آئی دہشتگردوں کا انڈیا ہے آئی دہشتگرد ہی پھیلا رہے ہیں پوری دنیا میں آپ لوگ آپ لوگ شوڑ ڈال ڈال کے حق کی آواز بچپانت آپ کی نگاہوں کا پاکستان ہے آپ دہشتگرد کھلا رہے ہیں ہمارے دہشتگرد کھلے کی کوئی اجیمتھ کرو میں نے آپ کو پہلو دیکھو رہے ہیں آپ کا پاکستان دہشتگرد ہے آپ کا پاکستان دہشتگرد ہے آپ کا دہشتگرد کشنیر کے اندر ڈیشتگرد کوچسل اعام پیلاتا ہے ہندووستان دہشتگرد ملک نہیں ہے ہندوستان ایک سیکلر ملک ہے ہم بلکل برداشت نہیں کریں گے ہندوستان کو دہشتگرد ہی نہیں سنتے ہمیں مسلمان سکھ حسائی سب کا ملک ہے آپ غلط فہمی میں جناب آپ غلط فہمی میں آپ مجھے بولنے دیں آپ مجھے بولنے دیں آپ مجھے بولنے دیں آپ مجھے بولنے دیں ایک سیکنڈ بٹا صاحب ایک سیکنڈ شانت ہو جائیں ارشاد صاحب ایک بات بتائیے ہندوستان کے کتنے ناغریکوں کو انٹرنیشنلی ایک سیکنڈ سر ایک سیکنڈ ہندوستان کے کتنے ناغریکوں کو انٹرنیشنلی ٹیرریسٹ مانا گیا ہے ذرا بتائیے اور پاکستان میں ایسے کتنے لوگ ہیں میں تو صرف آپ کے ایک ہی لفظ لے دوں گا کہ کل بوشن کون تھا جس نے تباہی مچائی پاکستان میں صرف مجھے اس کا جواب دے دیں آپ اس کو اون کرتے ہیں کہ انٹرنیشنلی کتنے لوگوں کو ریکنائز کیا گیا ہے ہندوستان کے رہنے والے ٹیرریسٹ یہ ٹی ٹی پی کون چلا رہے ہیں آپ اپنے کل بوشن کو اون کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں مجھے یہ بتائیے میں اپنے ملک کی بات کروں گا اپنے دفاع کی بات کروں گا مسود اظہر حافظ سعید ڈاؤد ابراہیم تو ابھی آپ کیا بھرتی ہے کراچی میں ابھی بندہ صاحب نے کہا کہ پنجاب میں دیکھیں اپنے ہی ملک کے یادریوں کو سکھوں کو آپ برا بھلا کہہ رہے ہیں جیڈی بکشی صاحب کے پاس بھی جاؤں گا اور اس کے بعد کارجو صاحب اور شاہنواز حسین صاحب کے پاس بھی جاؤں گا ارشاد صاحب سمجھ گیا میں آپ کی منچہ سمجھ گیا وقت اجازت نہیں دے رہا ہے آپ سبھی مہمانوں کا بہت شکریہ یہ وہ ملک ہے نا جو کرونا میں انسانیت نہ رمضان مانتا ہے پھر بھی خود کو ملک مہان مانتا ہے آج کی اڑی میں اتنا ہی